اوز باللہ من الشیطان الرجیم اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بئس مشترو به انفسهم ان یکفرو بما انزل اللہ باغیا ان ینزل اللہ من فضله على من یشاو من عباده فباؤو بغضب على غضب وللکافرین عذاب مہین صدق اللہ علیہ وآلہ وسلم سور بقرہ کی آیت نمبر نائنٹی تقریباً یہ سارا سلسلہ آیات کا جو قوم بنی اسرائیل ان کے علماء سے مخاطب یہ سلسلہ آیات کا چل رہا ہے اور اس سے پہلے جو آیات نازل ہوئی کہ قوم بنی اسرائیل سے مخاطب اور جو آیت نمبر ایٹی نائن تھی جو کہ یہ آیت نمبر ایٹی نائن سے ڈائریکٹ کنیک کرتی ہے کہ جس میں یہ بیان ہوا کہ علماء یہود وہ یہودی کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے یہ یہودی کہ کس طرح انہوں نے انتظار کیا اور آخر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن اور ان سب کا انکار کر دیا یہاں پر قرآن ان کے اس کام کو کنڈیم کرتا ہے اور مضمت کرتا ہے اور اس طریقے سے قرآن مضمت کر رہا ہے بے سما فیلحال میں اس آیت کے کچھ دو چار الفاظ کی وضاحت کر دوں پھر انشاءاللہ اس کا مانا کرتے ہیں دو استعلاح استعمال ہوتی ہے عربی زبان میں پوزیٹیو اور نیگیٹیو اچھے اور برے کے لئے اچھے کے لئے استعمال ہوتا ہے نعمہ نعمہ اور برے کے لئے استعمال ہوتا ہے بے سا بے سا برے کے لئے اور نعمہ اچھے کے لئے مثلا نعمہ ہاں زیارت کتنی اچھی ہے یہ زیارت نعمہ کتنی اچھی ہے یہ زیارت یہ اچھی نعمہ سے سمجھ میں آتا ہے بے سا استعمال ہوتا ہے کتنا برا کام ہے یہ جیسے اس آیت میں لفظ بے سا بے سما یہ ماہ الگ ہے اور اصل ہے بے سا کتنا برا ہے یہ کام اس کے بعد جو لفظ آئے اشترو خب قرآن میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ شراء اشتراء کا لفظ استعمال ہوتا ہے خب توجہ کریں کہ شراء اور اشتراء میں ایک فرق ہے شراء بغیر تے کے اشتراء تے کے ساتھ یعنی میں استعلاب جو عربی لینگویج کی استعلاب وہ استعمال نہیں کرنا چاہتا بابِ استعال میں اگر لے جائیں تو اشتراء بنے گا ورنہ یہ یشری شراء یہ دو لفظ استعمال ہوتے لیکن دونوں اپوزٹ معنوں میں استعمال ہوتے ہیں شراء کا مطلب ہوتا ہے اشتراء اشتراء کا مطلب ہوتا ہے خریدنا شراء کا مطلب ہوتا ہے بیچنا دیکھا آپ نے اپوزٹ کہ اشتراء کا مطلب ہے خریدنا شراء کا مطلب ہے بیچنا خب یہاں پر اشتراء کا لفظ ہے اشتراء کا مطلب کیا ہے خریدنا اچھا جب ہم خرید و فروخت کرتے ہیں تو وہاں پر جو خرید و فروخت ہوتی ہے وہاں پر ایک حقیقی ڈیل ہوتی ہے فیزیکلی ایک ڈیل ہوتی ہے عربی زبان میں خرید و فروخت شراء اور بیع شراء اور بیع 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 وہی بیچنے کے لئے لفظ اصل جو وہ بیع کے لئے بیع کا لفظ اسمال ہوتا ہے شراء کا لفظ کم اسمال ہوتا ہے شراء تو بیسے جو ہم جو چیز خرید و فروخت کرتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے وہ ایک فیزیکلی ایک دنیاوی چیز جو ایک چیز ہوتی ہے ہم نے اس کو بیچا اس کو خریدہ اس کو بیچا اس کو خریدہ لیکن قرآن اس اس لفظ کو خرید و فروخت کی استعمال کرتا ہے لیکن اس کے ایکچیل اور حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوتا ہے کہ انشاءاللہ جب یہ آیت میں ہم پہنچیں گے تو وہاں پر انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے کہ کیا مطلب ہے کہ یہ ایکچیل معنوں میں استعمال نہیں ہوا ہے اس کو انشاءاللہ ماں جا کے آگے بیان کرتے ہیں اس کے بعد یہ لفظ استعمال ہوا ایک بغین بغی کا کیا معنی ہے بغی کا مطلب ہوتا ہے دو معنی کے لئے استعمال ہوتا ہے فساد کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے جیسے بغاوت فتنہ و فساد فساد کے لئے استعمال ہوتا ہے اسی طرح طلب کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے طلب کسی چیز کو طلب کرنا مانگنا حاصل کرنا طلب اچھا اور ایک لفظ ہے آخری جو بالکل لفظ ہے اس آیت کا مہین مہین جو ہے وہ احانت سے نکلا ہے احانت احانت یعنی کسی کو ظلیل کرنا رسوا کرنا ذلت ہو جس میں مہین یعنی احانت احانت یعنی ذلت اضلال پستی خوب آئی اب ہم آئیت کا مانع کرتے ہیں خوب آئیت جو ہے وہ کیا ہے یہ در حقیقت یہودیوں کی مضمت کر رہی ہے یہ آئیت بے سما چونکہ پران جو صرف ماں سبق آئیات تھی وہ آپ کے ملاحظہ آپ نے فرمائی کہ وہ لوگ انتظار کر رہے تھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور مدینہ کے مشرقین کو وہ لوگ تعانیٰ دیا کرتے تھے کہ ابھی تمہوں ہم پر ظلم کر لو جب رسول آئیں گے تو وہ ہمارا بدلہ لیں گے ہم ان کے ساتھ مل کر تم سے بدلہ لیں گے وغیرہ وغیرہ جس کی تشریف پہلے گزر گئی لیکن جب رسول آئے تو مشرقین مدینہ نے تو ایمان قبول کر لیا لیکن یہودی ایمان نہیں لے کر آئے تو اب قرآن اس کو کہتا ہے بے سمجھتا رہو کتنا ہی برا تم نے سودا کیا خب اردو میں بھی ہوں استعمال کرتے ہیں بے سا وہی برے کے لئے استعمال ہوتا ہے اب یہ خطبت میں عرض کیا بے سا برے کے لئے استعمال ہوتا ہے نعمہ اچھے کے لئے استعمال ہوتا ہے نعمت حاضر ہی زیارت کتنی خوبصورت ہے یہ زیارت کتنی اچھی ہے یہ زیارت بے سا کتنا برا ہے یہ کام خب یہاں پہ قرآن کہہ رہا ہے بے سمجھتا رہو کتنا برا سودا کیا اچھا یہاں پہ میں نے آپ کی خطبت میں عرض کیا کہ اشتراہ کس کے لئے استعمال ہوتا ہے خریبنے کے لئے استعمال ہوتا ہے شراء کس کے لئے استعمال ہوتا ہے بیچنے کے لئے استعمال ہوتا ہے یہاں میں آپ کی خطبت میں قرآن کی دو آیت کی طرف اشارہ کروں کہ دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں ایک امیر المومین صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ سوئے تھے شبہ ہجرت تو وہاں پہ جو آیت نازل ہوئی تھی وہ کیا تھی میں یشری دیکھیں شراء کا لفظ استعمال ہوئے یشتری نہیں آیا ہے یشری یشری کا معنی کیا ہوتا ہے بیچنا لہذا عام طور پر جو وہ جو اہل ممبر ہوتے ہیں وہ کیا ترجمہ کرتے ہیں کہ امیر المومین علیہ السلام نے جو وہ خدا کی رضا کو خرید لیا مثلا صحیح نا اور یہاں پر کیا لفظ استعمال ہوئے اشترہ اشترہ کا مطلب کیا ہوتا ہے خریدنا اگر ہم ٹیکنیکلی دیکھیں تو ترجمہ یوں ہونا چاہیے یہ تھا وَمِنَنَنَا سِمَيَّشْرِ نَفْسَ اِبْتَغَوْ مَرْضَاتِ اللَّهِ کہ انہوں نے اپنے نفس کو بیس دیا اور یہاں پر معنی کیا ہے خرید لیا بے سمجھتا رہو کہ تم لوگوں نے خرید لیا اپنے نفس کے بدلے میں خوب لیکن توجہ کریں نہ وہاں پر یہ آیت میں اور نہ یہاں پر آیت میں یہ حقیقی معنی نہیں ہے خرید و فروب میں کیا ہوتا ہے ایک دیل ہوتی ہے آپ نے کچھ دیا اور اس کے اگنس نے کچھ لیا صحیح نا؟ تو یہ قرآن کی آیت سب یہی بیان کرنا چاہیے یہ وہ خرید و فروب حقیقی خرید و فروب نہیں ہے ہم نے مثال کے طور پر جو وہ گاڑی خریدی گاڑی بیچی روٹی سبزی یہ سب خرید و فروب تو وہاں پر کیا ہوتا ہے ہم نے ایک چیز دی اس کے اگنس میں ایک چیز لی تو یہاں پر بھی درحقیقت کیا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَيَشِبْ نَفْسَهُ اِتْتَغَى مَرْضَاتِ اللَّهِ یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نفس دے کر خدا کی رضا کو خریدا خدا کی رضا کو خریدا خب یہ اچھے معنوں کے لئے کہتے ہیں وہاں پر نعمہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے لیکن وہاں پر اچھے معنوں میں استعمال ہوا ہے یہاں پر بڑے معنوں میں استعمال ہوا ہے بے سمجھتا رہو کتنا برا سودا کیا خب اردو میں بھی ہم مجازن استعمال کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر جو وہ ہم نے کسی کے ساتھ کوئی خرید و فروغ نہیں کیا لیکن ایک کام کیا اور بعد میں جو کہ وہ اچھا ریزل نہیں نکلا تو ہم کہتے ہیں کہ بہت برا سودا ہوا ہمارا یہ ہے خب سودا وہاں پر کوئی واقعی سودا صالح نہیں لیا ہے کوئی سامان نہیں لیا ہے کوئی مال نہیں لیا ہے یہاں پر بھی اسی طریقے تھے کہ کتنا برا معاملہ کیا کتنا برا سودا کیا 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 تھا ان لوگوں نے بے سمجھتا رہو بھی ہی انفسوں ہم انہوں نے اپنے نفسوں کا سودا کیا یعنی اپنے نفسوں کو بیشا اپنے نفسوں کو بیچا یا اپنے نفسوں کو خریدا اب آپ جو بھی مانا کرنا چاہے چونکہ حقیقی مانا تو نہیں ہے یہاں پر ویسے اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو یہاں پر ہوگا کہ انہوں نے خریدا اس کام کے بدلے میں جو انہوں نے کام کیا تھا وہ کیا کیا وہ کیا کیا ان لوگوں نے وہ یہ قرآن کی آگئے آیت بتا رہی ہے کہ ایہ فرو بما انزل اللہ ہو جو خدا ون مطال نے قرآن مجید کو نازل کیا اس کا انکار کر کے انہوں نے جو ہے وہ انہیں اس کا انکار کیا اس کا انکار کیا یہ انہوں نے جو سودا کیا اپنے لئے خب کیا لیا اس کی اگنس میں کیا لیا اس کی اگنس میں در حقیقت تو یہاں پر نفس مراد ہے انہوں نے اپنے نفسوں کو لیا یعنی کیا مطلب اپنے نفسوں کو لیا یعنی اپنے لئے عیاشی کو لیا اپنے لئے ریاست کو لیا اپنے لئے حکمرانی کو لیا تاکہ ان کی حکومت ان کی ریاست ان کی جو قدرت اور طاقت ہے علماء یہود کی وہ ختم نہ ہو جائے جیسا کہ پہلے بھی اس نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا تو بے سمجھتا رہو بھی انفسوں وہ کیا کام کیا تھا انہوں نے اَنْ يَكْفُرُو بِمَا یَكْفُرُو یعنی انکار کرنا کفر کا معنی کیا ہے جہود جہود یعنی انکار کرنا انکار کرنا کسیل کا انکار کیا بِمَا انزل اللہ اس قرآن کا جو خدا انہیں مطال نے نازل کیا یا دین اسلام کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا خوب اب کیونکہ زمنی طور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی انکار ہے نا زمنی طور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی انکار ہے کیونکہ اگر رسول کو مانتے ہوتے تو پھر رسول کے دین کو بھی قبول کرتے اور رسول اس کتاب کو جو خدا انہیں مطال کی کتاب جو رسول کے اوپر نازل ہو اس کو بھی قبول کرتے خوب بس بے سمجھتا رہو بھی ہی انفسوں اَن یَقْفُرُو بِمَا عَنْزَلَ اللَّهُ جو خدا ون مطال نے ان کے اوپر نازل کیا اچھا اب قرآن بتا رہا ہے کہ کیوں نازل کیوں انکار کیا انہوں نے کیوں انکار کیا بغیان بغیان کا یہاں پہ معنی کیا ہے حسدن حسد کرتے ہوئے حسد کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کس بات کا حسد یہ گزشتہ گفتگمہ نے بیان کیا تھا کہ بے حسد بے ظاہر جو حسد کیا تھا چونکہ یہ لوگ جو بنی اسرائیل تھے وہ کس کی اولاد سے تھے خود اسرائیل یہ لفظ اسرائیل حضرت یاقوب کا نام ہے حضرت یاقوب کا نام ہے جو حضرت عساق کے فرزند تھے یاقوب حضرت یاقوب کی نسل میں یہ جو نسل ہیں اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں تو اسرائیل در حقیقت حضرت یاقوب کا نام ہے نبی خدا کا نام ہے یا اسرائیل تو توجہ فرمائے آپ نے تو چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کے دو فرزندے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق بنی اسرائیل حضرت اسحاق کی اولاد سے تھے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد سے تھے لہذا ان کا جو سارا بھرم تھا وہ ٹوڑیا ان کا جو سارا ایک غرور تھا یہ ٹوڑیا کہ یہ تو ہماری قوم میں نازل نہیں ہوئے ہماری قوم میں نہیں آئے جبکہ حضرت ابراہیم کے اولاد دونوں حضرت ابراہیم کے اولاد ہیں اللہ نبی نو علیہ السلام لیکن بہرحال حضرت کے لیے سر پہ سینگ نہیں ہوتے ہیں کسی طرح بھی انسان کی دل میں جو وہ حضرت شیطان جو وہ ڈال دیتا ہے خب بغاوت کرتے ہوئے حسد کرتے ہوئے انہوں نے جو وہ انکار کر دیا خب اب یہاں پر توجہ کریں یہ جو اس کے بعد قرآن کی آیت ہے یہ در حقیقت جو مفسرین بیان کر رہے ہیں اسی کی تفسیر ہے یہ بغیم کی تفسیر ہے یہ کہ انہوں نے حسد کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی تفسیر ہے کیسے کیسے حسد کیا دیکھیں اگر آپ عام طور پر جو مترجمین نے بھی جو اس کا ترجمہ کیا ہے وہ اسی طرح ترجمہ کیا ہے اس لیے تقریباً اس لیے کا معنی ہے بغیم ان یونزلہ کہ انہوں نے بغاوت کی حسد کی کیونکہ کیا دیکھا انہوں نے کہ خداوند مطال اپنے یعنی خداوند مطال کا فضل تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر خب انسان کب حسد کرتا ہے جب کسی جب کوئی کسی کالیٹی کا جب کوئی کسی اچھی صفت کا حامل ہوتا ہے تو انسان کو اس سے حسد ہوتا ہے تو اب انہوں نے کیا دیکھا انہوں نے دیکھا کہ ساری کی ساری کرامتیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنی اسماعیل کے لیے حضرت اسماعیل کی اولاد کے لیے ان یونزل اللہ من فضل کہ خداوند مطال نے جو کہ وہ اپنے فضل کو نازل کیا علامہ یعشہ کونسا فضل نبوت اتا کی وحی اتا کی قرآن اتا کیا دین اتا کیا کس کی اوپر مئی شاہ من عبادہی کہ خدا جس کو بھی چاہتا ہے اپنے بندے کے اوپر جس کو بھی چاہتا ہے کہ خدا اپنے فضل کو جاری اپنے فضل کو نازل کریں تو اس چیز کو دیکھ کر ان کو اندر ایک بغاوت آئی ایک حسد پیدا ہوا خوب یہ جو وہ اس طریقے سے اس کا مفسرین جو وہ مانا کرتے ہیں بغیان ایونزل اللہ من فضلہی کہ خدا اپنے فضل کو نازل کرتا ہے کس پر نازل کرتا ہے علامن ان لوگوں کے اوپر وہ کون ہے من عبادہی خدا کے یہ من عبادہی یہاں پر ایک نطاب کی خدمت میں عرض کر دوں کہ قرآن میں اور عربی زبان میں کئی مقامات پر من آتا ہے اس پوشیدہ چیز کو بیان کرنے کے لئے من کا ایک خاص کام ہے من بیان کرتا ہے من عبادہی کس کو بیان کر رہے ہیں اس من کو بیان کر رہے ہیں مئی شاہ کے من کو بیان کر رہے ہیں وہ مئی شاہ کون ہے کہ جس کو خدا چاہتا ہے من عبادہی وہ خدا کے بندے ہیں یہ من کس کو بیان کر رہا ہے من عبادہی اس من کو بیان کر رہا ہے یعنی در حقیقت دیکھیں در حقیقت آیت یوں ہے یونزلاللہ من فضلی علا عبادہی علا عبادہی خدا اپنے فضل کو جاری کرتا ہے اپنے بندوں پر جس کو چاہتا ہے صحیح نا یعنی یہ میں اس کو کھول کے بیان کر رہا ہوں کہ من کی جگہ آپ عبادہی عبادہی کو رکھ دیں کیونکہ یہ من عبادہی اسی من کو بیان کر رہا ہے صحیح واضح ہوگی انشاءاللہ خب اس کے بعد فباؤو بغضبین علا غضبین باؤو کا مطلب کیا ہے باؤو کے روٹ ورڈز ہیں باؤو باؤو اس کے روٹ ورڈز ہیں باؤو کا لفظی معنی کیا ہے کسی چیز کو ثابت کرنا کسی چیز کو ثابت کرنا کسی چیز کے لئے کوئی چیز ثابت ہو جائے کسی چیز کے لئے کوئی چیز مقرر ہو جائے کسی چیز کے لئے کوئی چیز ہو جائے ثابت ہو جائے مقرر ہو جائے اس کو باؤو باؤ کلب استعمال کرتے ہیں فَبَعُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ دو غضب بیان ہو رہے ہیں خدا کے دو غضب ان کے اس کام پر بیان ہو رہے ہیں یہاں پر مفسرین نے خب یہاں پر ایک نقطہ توجہ کیجئے گا جو آپ کی خدمت میں خاص طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں مفسرین نے یہاں پر جو ہے وہ چند اقوال ہے دو غضب کیوں استعمال کیے دیکھیں میں آپ کی خدمت میں دوبارہ سے تفسیر بھی رائے اور ظہور قرآن کا ظہور اصل چیز ہمارے لئے کیا حجت ہے قرآن یا حدیث کا معنی ظاہری کیا ہے یہ امپورٹنٹ ہوا کرتا ہے ہمارے لئے یہ قابل عمل ہے ہم یہ معنی کر سکتے اس سے زیادہ ہمارے پاس کسی انسان کے پاس کسی بشر کے پاس غیر اجماع سمین علیہ مسلم طاقت جورت اور اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی بھی کسی لفظ کا بھی تشریح اور معنی کر رہے ہیں یہ وہ لہذا ایک ظاہری معنی ہوتا ہے ظاہری یعنی قرآن کی ایت آیت سے کیا ظہور نکل رہے ہیں خب اب دو غزب کا لفظ استعمال ہوئے قرآن میں فباؤ پس ان کے لئے ہو گیا بے غزب خدا کا غزب الہ غزب ان غزب کے اوپر جس کا مردو میں کیا کہتے ہیں ستم در ستم ستم بر ستم جب انسان کے اوپر ایک مصیبت دو مصیبت آئے تو یہ ستم در ستم ہم استعمال کرتے ہیں سہے نا ایک مصیبت پھر ایک اور مصیبت ستم در ستم تو یہ بھی فباؤ بے غزبن ایک غزب اور پھر غزب پر غزب ایاب المفسرین نے جو کہ وہ مختلف اقوال ہیں یہاں پر بعض لوگوں نے کہا کہ پہلا غزب اس لئے ہے کہ انہوں نے توریت کو تبدیل کر دیا کیونکہ اوپر کی آیات میں آیا تھا نا قرآن میں اے توریت کو انہوں نے چینجز کر دی ہیں پہلا غزب اس لئے آیا کہ توریت کو تبدیل کر دیا دوسرا غزب اس لئے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا یہ عطا ایک مفسر ہے انہوں نے اسی تفسیریوں کی ہے بعض نے یہ کہا کہ نہیں پہلا غزب اس لئے کہ انہوں نے گو سالہ پرستی کی اور دوسرا اس لئے کہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا یہ صدا شاید صدا نام ہے یا صدائی نام ہے وہ ایک مفسر ہے اس نے یہ معنی کیا ہے کسی نے یہ معنی کیا ہے کہ پہلا انکار چونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ چونکہ یہودی ہے نا یہودی نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا اور دوسرا انکار دوسرا غزب اس لئے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا یہ اکرمہ اور حسن جو مفسر ہے اس نے یہ تفسیر کی اور قطادہ نے بھی یہ تفسیر کی ہے یہ تین تفسیریں ہیں اب آپ ہیں اور قرآن کی آیات ہیں صحیح نا نا اللہ مہلی ہے نا اللہ مطبرسی ہے نا شیخ توسی ہے نا شیخ مفیر ہے آپ ہیں اور قرآن کی آیت ہے صحیح نا یا تو آپ کہیں کہ مجھے تو نہیں سننے آری بات چوتھا مانا مانا میں کر دیتا ہوں چوتھا مانا کیا ہے چوتھا مانا ہے تاقید مبالغے کے لئے مبالغے کے لئے کہ ستم در ستم جسا ہے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان کے اوپر جو کوئی ایک مسئیبت آئی دوسری مسئیبت آئی تو یہ جو ہے وہ خباؤ بے غزم اللہ غزم یعنی قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ ان کی اس حرکت کے اوپر کونسی حرکت کونسا فیل جس کو قرآن کیا ہے بے سمجھتے رہو بھی ہی بے سمجھتے رہو بھی ہی انفوس ہوں کتنا ہی برا سعودہ کیا تم لوگوں نے کیا برا سعودہ کیا ان لوگوں نے جو انہوں نے برا سعودہ کیا وہ دین اسلام اور قرآن اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا ہے لہٰذا چونکہ کام اتنا شدید ہے کام اتنا برا ہے کام اتنا بھیانک ہے کام اتنا قابل مذہمت ہے تو فباؤ بے غزب ان علا غزب یہ چوتھا مانا اور بہذا بے ظاہر بائید نہیں ہے کیونکہ پہلے تین مانا کے لئے تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے پہلے تین مانا کے لئے کوئی دلیل نہیں ہے اور بھی سینکلوجر کو نکال لیں صحیح ہے نا کوئی بھی آپ مانا نکال لیں تو اس طریقے سے مانا نہیں بنتا ہے کہ آپ اپنے حساب سے جو کوئی تفسیر کریں لہذا عجب نہیں بائید نہیں حال آپ ظہور ہے یا ظہور نہیں اس کو مزید جو وہ ہم ہم سے مراد یعنی مزید اس پہ جو وہ تحقیق کی جا سکتی ہے کہ آیا دیکھیں ظہور کیسے بنتا ہے ظہور بنتا ہے کہ ایک طریقے کار وہ عرب زبان کا ہر زبان کے اپنے طریقے کار ہوتے ہیں تو اس سے ایک ظہور بنتا ہے اب ظہور کہ بہرحال قریب قریب ہم اس کو کہہ سکتے ہیں چوتھا مانا کہ وہ مبالغے کے لئے استعمال ہوا ہے یعنی غزب پر غزب چونکہ کام اتنا شدید ہے لہٰذا بیدنی یہ خدا اندر مطال در حقیقت اپنے دیکھیں اگر خالی ایک دفعہ غزب کا لفظ استعمال ہوتا غزب کا مطلب کہ خدا کا غزبناک ہونا یعنی خدا کا ناراض ہونا خدا کا جو ہے وہ غصے غصہ کرنا یعنی خدا کا غصہ خدا کا غزب کیا ہے یستحق علیہ العذاب کہ جس پر انسان مستحقِ عذاب ہو جائے اس کو کہتے ہیں یہ ہے خدا کا غزب صحیح نا جس پر خدا کا عذاب آئے کیونکہ خدا غزبناک ہوتا ہے اب یہ پہلے بھی میں نے آپ کی خیدل میں عرض کیا تھا کہ خدا کا غزب خدا میرے اور آپ کی طرح نفس نہیں رکھتا ہے خدا نفس نہیں رکھتا ہے یہ خوشی ہونا غزب ہونا یہ نفس کی خصوصیت ہے یہ نفس کا کام ہے خدا اندر مطال مجرد ہے یہ بدن ہے کہ جس میں بدن ہے جس کا ایک حصہ دل ہے اور دل میں یا خوشی آتی ہے یا غم آتی ہے خدا کے بارے میں ہم صفاتِ سلبیہ میں کیا پڑھتے ہیں خدا محلِ حوادث نہیں ہے ایک خدا میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے یہ دو خدا کے ہم صفت کو ڈینائے کرتے ہیں کہ خدا میں یہ چیزیں نہیں ہیں یعنی محلِ حوادث یعنی کیا مطلب ہے یعنی خدا کے اوپر مختلف حالات کا تاریح ہونا جیسے ہم پر تاریح ہوتی ہے کیا تاریح ہوتے ہیں ہم پر حالات ایک دفعہ ہم خوش ہوتے ہیں ایک دفعہ ہم غمگین ہوتے ہیں کبھی خوش ہوتے ہیں کبھی غمگین ہوتے ہیں کبھی خوش ہوتے ہیں یہ انسان کے نفس کی خصوصیت ہے خدا وند مطال اس سے مبرہ ہے خدا خدا جو وہ مبرہ ہے اور پاک ہے اس سے محلِ حوادث نہیں یعنی مختلف حالات خدا پر نہیں آتے ہیں خدا کی حالتیں تبدیل نہیں ہوتی ہیں ہماری حالت تبدیل ہوتی ہے جب ہم خوش ہوتے تو ہماری ایک حالت ہوتی ہے جب ہم غمجین ہوتے تو ایک حالت ہوتی ہے توجہ کیا آپ نے پہلے بھی اس نکتے کی طرف اشارہ کیا تھا بہرحال بار بار اشارہ ہوگا تو انشاءاللہ بات جو کہ وہ ذہن نشین بھی رہے گی لہٰذا یہ غضب در حقیقت اشارہ اور کنایا ہے اس بات کا کہ یہ خدا کے مستحق عذاب ہے اس کے بعد قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے دیکھیں خدا کا عذاب ہی بہت ہے لیکن یہاں پر ایک صفت کے ساتھ عذاب ہے ایک الگ سے کنڈیشن آئی ہے اس عذاب کی وہ کیا ہے کافرین کے لیے عذاب ہے اور وہ بھی مہین دیکھیں ایک دفعہ کسی کو سزا دیں اس میں ممکن ہے ذلت نہ ہو ایک دفعہ کسی کو سزا دیں ذلت کے ساتھ ہے ابھی ابھی میرے ذہن میں ایک مثال آ رہی ہے سمجھانے کے لیے کہ مثال کے لئے کلاس ٹیچر جو وہ بچے کو ایک دفعہ سزا دیں کہ تم جو وہ مثال کے طور پر جو وہ کھڑے ہو جاؤ یہ سزا ہے ایک دفعہ کہا کہ تم بینچ پر کھڑے ہو جاؤ سیٹ پر کھڑے ہو جاؤ یہاں پر ذلت زیادہ ہے ایک دفعہ کہا کہ کلاس روم سے باہر جا کے کھڑے ہو جاؤ اب آتے جاتے سب دیکھ رہے ہیں یہ سزا ہے ذلت کے ساتھ ہے ایک دفعہ کہا کہ باہر جا کے مرغہ بن جاؤ وہ اور زیادہ شدید ہے ذلت کے ساتھ ہے تو خداون مطال یہاں پر کہتا ہے کہ کافرین کے لئے عذاب ہے اور عذاب بھی کہتا ہے ذلت آور ہے مہین ہے اب جیسے مجھے یہاں پر ایک جملہ یاد آ رہا ہے ابو جہل کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے بلکہ شاید یہ دو روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے اس کی آثنٹیسٹی فیلال میں مطمئنی ہوں کیا یا بے اینی کیا الفاظ تھے لیکن بات سمجھانے کے لئے کہ جو ہے وہ جب کسی کافر کا گردن کاٹی جاری ہے تو کہا کہ میری گردن جو وہ نیچے سے کاٹنا یعنی تاکہ جو کہ میرا سر بلند رہے سر بلند رہے مر رہا ہے لیکن تکبر ختم نہیں ہو رہا ہے غرور ختم نہیں ہو رہا ہے یا اسی طرح قیامت میں بھی کچھ ابو جہل یا ابو جہل کے بارے میں اس کی سمجھی یا ابو لہب کے بارے میں اس کی سمجھی کوئی تعبیر ہے کہ تکبرانہ اور غرور وہاں پر بھی جو کوئی ان کا ختم نہیں ہوتا ہے حالہ لیکن خدا جو ہے وہ کہہ عذاب مہین ذلت تضلیل کے ساتھ ہیں خب یہ آیت آیت نمبر 90 ختم ہوئی آیت نمبر 91 عوضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُوا بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَا بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُ مُصَدِّقَ لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَا تَقْتُلُونَا انبیاء اللہ من قبلو انکنتم مؤمنین خوب آیت نمبر 91 کہ جب ان لوگوں سے اب میں یہاں پر جو وہ اس کا ڈائریکٹ اس کے معنی پر آ جاؤں تاکہ جو ہم اس آیت کو بھی آج ختم کر دیں اتنی زیادہ کوئی مشکل آیت نہیں ہے جب ان لوگوں سے یعنی یہودیوں سے کہا گیا یہودیوں سے کہا کیا کہا آمنوں دیکھیں آمنوں اور آمنوں میں فرق ہے آمنو پاسٹ ہے آمنو آرڈر ہے آمنو پاسٹ ہے یا ایواللزینہ کیا پڑھتے ہیں یا ایواللزینہ آمنو یعنی اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے یہ پاسٹ ہے یعنی جو لوگ ایمان لے کر آئے جیسے قرآن کی ایک آیت ہے نا یا ایواللزینہ آمنو آمنو یا ایواللزینہ آمنو آمنو اے ایمان لانے والو آمنو ایمان لے کر آؤ آمنو آرڈر ہے تو یہاں پر بھی کیا آیا ہے آمنو نہیں آیا ہے بلکہ کیا آیا ہے آمنو آیا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمنو جب ان یہودیوں سے کہا جائے آمنو یعنی ایمان لے کر آؤ خب کسی چیز پر ایمان لے کر آئے خب یہودی تو ایمان رکھتے ہیں توحیر پر ایمان رکھتے ہیں حضرت موسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں خدا پر ایمان رکھتے ہیں توریت پر ایمان رکھتے ہیں کس پر ایمان لے کر آؤ بے ماں یہ میم علیہ ماں یہ ماں کیا ہے ماں کیا ہے انزل اللہ جس کو خدا نے نازل کیا خب خدا نے کس کو نازل کیا خدا نے کس کو نازل کیا قرآن مجید کو نازل کیا کہ عام طبعہ مفسیرین یہاں پر جو ہے وہ ما انزلو ما انزلہ سے مراد وہ قرآن ہی مانا لیتے ہیں کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نازل نہیں ہوئے ہیں نازل نہیں ہوئے ہیں مبعوث ہوئے ہیں قرآن نازل ہوا ہے ظاہران اگر چاہے دیکھیں ظاہر قرآن کے اعتبار سے ممکن ہے باطن قرآن میں جو وہ اس قسم کی تعبیر آئی ہو تو ہو سکتا ہے دیکھیں باطن قرآن میں بڑی وست ہے لیکن میں اور آپ باطن قرآن اپنی طرح سے وست نہیں بنا سکتے ہیں کہ ہم مور توڑ کر جو کوئی بھی مانا کرنا چاہے تو کرتے ہیں جس طرح بعض خطبہ جو وہ کر رہے ہوتے ہیں یہ میرے اور آپ کے پاس کسی کے پاس حق نہیں ہے یہ باطن فقط وہی بتا سکتے ہیں جو اس اہلِ باطن ہے یعنی جو مفسرِ قرآن ہے جو ترجمانِ واہی اللہ ہے یعنی اہلِ بیعتِ اتھار علیہ وسلم فقط وہی بیان کر سکتے ہیں ہم اور آپ پابندِ ظہور کیا ہے ظہور کیا ہے قرآن نازل ہوا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبوض ہوئے ہیں نازل نہیں ہوئے ہیں اللہ یہ حال لہذا مفسرین ہمیشہ پہلے بھی میں نے اتدائی کلاس میں میں نے گفتگو میں یہ بات عرض کی تھی کہ اس کو تفسیر ہم تفسیر نہیں کرتے ہیں ہم در حقیقت اس کے قرآن کی ظاہری معنی کو ڈسکس کرتے ہیں ہر مفسر آ کر جو ہے وہ قرآن کی ظاہری معنی کو ڈسکس کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ظہورِ قرآن ظہورِ قرآن ہاں روایاتِ آلِ محمد علیہ وسلم آ کر جو وہ تفسیر کر سکتی ہے اور وہ جو وہ باطنِ قرآن اہلِ بیعتِ اتھار علیہ وسلم جو وہ بیان کرتے ہیں اور وہ ان کو حقیقت بیان کریں تو اب ظاہری جو قرآن کا جو ظہور قرآن ہے وہ کیا ہے کہ جس کو خدا ونمطال نے نازل کیا جس کو خدا ونمطال نے نازل کیا اب خدا کیا نازل کرتا ہے یا قرآن یا احکامات خدا خدا کے سارے احکامات نازل ہوتے ہیں شریعت نازل ہوتی ہے قرآن نازل ہوتا ہے تو وہ جو کیا آپ نے جیسے قرآن کی وہ آیت ہے جو آپ پر نازل کیا گیا وہ کیا نازل کیا گیا تھا ولایت امیر المومنین علیہ السلام کا پیغام نازل کیا گیا تھا یہ تو اتفاق ہے تمام مفسرین کا شیعہ مفسرین کا تو یہاں پر بھی جو بیمان انزل اللہ سے مراد وہ کیا ہے قرآن مجید ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا ایمان لے کر آو ہمیشہ یاد رکھی گا ایمان کے ساتھ با آئے گا بے بے حرف جائے با با کے ساتھ آئے گا ایمان کا متعلق کیا ہے کس جس کے اوپر ایمان کس جس کے اوپر ایمان جیسے ہم کہتے ہیں ایمان بِاللہ ایمان بِالقرآن ایمان بِالرسول ایمان بِالآئیمہ تو ہمیشہ با کے ساتھ آئے گا ایمان لے کر آو کس پر بے ما وہ ماں سے مراد کیا ہے یہاں پر ناب بیان نہیں کیا لیکن خود لفظ انزلہ بتا رہا ہے کہ قرآن ہے آئے تبلیغ میں یا ایو رسول بللہ ماں انزلہ میں معلوم ہے کہ وہاں پر قرآن مراد نہیں ہے کوئی بھی اہل سنت کا مفسر بھی جو وہاں پر بِمَا اُنزِلَ اِلَيْكَمِ رَبِّكْمِ جو کہ وہ قرآن کا قرآن نہیں ہے تو یہ آیت جب بھی کسی چیز کا ظہور نکالا جاتا ہے تو آیات کے زیل و صدر سے نکالا جاتا ہے آیات کے آگے پیچھے سے مانا کیا جاتا ہے خب یہودی کسی چیز کا انکار کر رہے ہیں یہودی اس قرآن کا انکار کرنا ہے یہودیوں کے جو وہ سارا اختلاف اس قرآن کے اوپر ہے کہ در حقیقت قرآن کا اختلاف اسلام کے ساتھ اختلاف ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلاف ہے تو بہرحال جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لے کر آؤ کسی چیز کے اوپر بِمَا اَنزِلَ اللَّهُ جو آپ پر نازل کیا گیا تو قَالُو تو وہ یہودی کیا کہتے ہیں نو میں نو ہم تو ایمان لے کر آئیں دیکھا آپ نے ہم تو ایمان لے کر آئیں کسی چیز کے پر بِمَا اَنزِلَ اللَّهُ بِمَا ہم ایمان لے کر آئے پھر ہے کہ یہاں پر بِمَا آیا اس چیز پر اَنزِلَ اللَّهُ خب یہ ایک ہی لفظ ہے اَلِف نُون زِلَام حمزہ نُون زِلَام لیکن ایک ہے اَنزِلَ ایک ہے اُنزِلَ اَنزِلَ اَنزِلَ کا مطلب ہے نازل کیا اس کا فائل معلوم ہے کون ہے نازل کرنے والا اللہ سبحانہ وتعالی اَنزِلَ اللہ معلوم ہے یہاں پر جب اَنزِلَ پڑا تو اس کا مطلب اس کو ترجمہ یوں کریں گے جس کو نازل کیا گیا فائل کو چھپایا گیا ہے نازل کرنے والے کو بیان نہیں کیا ہے آیت نے اَنزِلَ 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 ماں سے مراد وہ کتاب وہ توریت بے ماں پہلے والے ماں سے مراد قرآن یہ والے ماں سے مراد تورات ہے اس تورات کو کہ ان زلہ جس کو نازل کیا گیا کس کے اوپر علینا ہم یہودیوں کے اوپر یہ کون کہہ رہا ہے یہودی کہہ رہا ہے قالو یہودیوں نے کہا نو میں نو نو میں نو ہم ایمان لے کر آئے ماں بے ماں اس توریت کے اوپر جو ہم پر علینا جو ہم پر نازل کی گئی وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآَهُ دیکھیں کیسے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا ان لوگوں نے وَيَكْفُرُونَ اور اچھا اب یہاں پر جو ہے وہ قرآن گویا یہاں پر ایک ایک تاریز کر رہا ہے ایک ایک نیگٹیو اشارہ کرنا تنس کا لفظ درست نہ ہو شاید بہت زیادہ تنس کا لفظ تھوڑا سا مناسب لفظ ہی ہے کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا کہ ہم تو ایمان لے کر ہیں جو ہم پر نازل ہوا ہے وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآهُمْ یکفرون یعنی جبکہ وہ لوگ انکار کرتے ہیں کفر کرتے ہیں بِمَا وَرَآهُمْ وَرَا کسے کہتے ہیں وَرَا وَرَا کہتے ہیں پیچھے مثال کے طور وَرَالْجِدَاد وَرَاِ دِوَار دیوار کے پیچھے کہتے ہیں نا مَا وَرَا ارض و مَا وَرَا زمین اور زمین کے مَا وَرَا یعنی اس کے زمین کے ہٹ کر مَا وَرَاِ زمین مَا وَرَا یعنی پیچھے کے لفظ پیچھے کے لئے استعمال ہوتا ہے یکفرونہ بِمَا وَرَا یعنی توریت پر تو ایمان لے کر آئے لیکن انکار کر رہے ہیں یکفرونہ یعنی انکار کرنا وَرَا اچھا کسی چیز کا انکار کرتے ہیں بِمَا اس قرآن کا جو توریت ورَا یہاں پر بات کی معنوں میں بھی ہے مفسیری نے ورَا کو یہاں پر بات کی معنوں میں بھی استعمال کیا لیکن خود پیچھے کے معنوں میں بھی استعمال ہو سکتا ہے یعنی اس کی علاوہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اس کی علاوہ ورَا اس کی علاوہ کے لئے بھی استعمال ہو سکتا ہے باب کے لئے باستعمال دیکھئے انہوں نے انکار کر دیا اس قرآن کا جو توریت کے بعد ہے وراہو یعنی ورائے توریت توریت کے بعد جو ہے اس کا انکار کر بیٹھے یعنی قرآن کا انکار کر دیا یا توریت کے علاوہ کا انکار کر دیا توریت کے علاوہ کا انکار کر دیا اب وہوالحق کو مصدقن ہم نے چاہا تھا کہ اس آیت کو جلدی جلدی ختم کر دیں لیکن بہرحال ٹائم جو وہ کافی ہو گیا انشاءاللہ اس آیت کو وہوالحق مصدقن انشاءاللہ جمعیرات کو اس کو کنٹینیو کریں گے وآخر دعواناً الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وعالی طیبین الطاہرین